دوستو آپ لوگوں کو پانچ چھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک نیوز سننے کو مل رہی ہوگی کہ بھارت کا رافی لمبالا میں ٹریننگ کرتے دوران کریس ہو گیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نیوز صحیح ہے یا جھوٹ اگر یہ خبر جھوٹ ہے تو اسے کس نے اور کس لیے فیلایا ہے تو دوستو آپ ویڈیو کے انتق بنے رہے دوستو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بھارتی ویڈیو سننہ کا نام لے کے ٹویٹر میں اس نیوز کو کیسے فیلایا گیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیوز بالکل جھوٹ ہے اس فیک نیوز کو پاکستان دوارہ فیلایا گیا ہے پاکستانیوں کا اس ٹیوٹ پر کہنا ہے کہ امبالا میں ایکسسائز کے وقت رافیل میں ٹیکنیکل گڑھ بڑی ہونے کے بعد رافیل کریس ہو گیا اور ایک پائلٹ کی موت ہو گئی یہ سب پاکستان کی خوفی آئی جنسی آئی ایس آئی کر رہا تھا دو آجر انیس میں بھارت کا میراج لڑاکو ایمان کریس ہوا تھا اس فوٹو کو جوڑ کے رافیل بھی مان بتایا جا رہا ہے اور اسے پاکستانی جیادہ سیر کر رہے تھے پر اس نیوز کو گیارہ ستمبر کو جیادہ فیلایا گیا کیونکہ اس دن رافیل لڑاکو ایمان آفیسیل بھارت کے وائی سینہ میں سامل ہوا اور فرانس کے رکچہ منتری فلورنس پارلی بھی بھارت دورے میں آئے تھے دوستو پاکستان کے آئی ایس آئی دوارہ اس فیک نیوز کو پھیلانے میں دو کارن ہیں دوستو پہلا کارن یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے باپ چین کی برائی سہن نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹیمبر چار کو یہ نیوز آیا تھا کہ تائیوان نے چین کے سکھوئی 35 کو مار گرائیا پہلے یہ خبر تائیوان کے سوسل میڈیا میں جادہ وائرل ہوا پھر دیرے دیرے یہ بھارت میں فیل گیا لیکن بعد میں تائیوان نے منع کیا کہ اس نے چین کے سکھوئی 35 کو نہیں مار گرائیا لیکن تائیوان کے اس بیان کے بعد بھی چین نے کچھ سوالوں کا جواب نہیں دیا جیسے کہ چین کا جو ویمان گرہ تھا وہ سکھوئی 35 نہیں تھا تو کون سا ویمان گرہ تھا اور کیسے گرہ تھا دیکھیں دوستو چین بہت ناراض ہوا تھا کہ بھارت نے سکھوئی 35 کے گرنے کی نیوز کو کیوں دکھلایا جن پنگ چاہتا تھا کہ بھارتی سرکار ان نیوز چینل اوپر کاروائی کریں اس بات کا بدلہ لینے کے لیے چین پاکستان کے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر بھارت کے رافیل کے گرنے کی ساجس کو رچا تاکہ بھارت میں رافیل کو لے کر حل چل مت جائے لیکن چین اور پاکستان کو اس فیک نیوز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ غلط نیوز فیلانے کے لیے ویسا ماحول بھی ہونا چاہیے لیکن پاکستانی سینہ میں اتنا دماغ کہاں ہیں ان کے باپ چین نے آرڈر دیا تو یہ جھوٹے نیوز کو پھیلانے کے کام میں لگ گئے دوسرا کارن یہ ہے کہ جب سے رافیل آیا ہے تب سے پاکستان کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے دوستو آپ لوگوں نے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی آرمی سے بہت بار یہ سنا ہوگا کہ رافیل لڑا کوئی مان اتنا خاص اور گھا تک نہیں ہے رافیل تو ہمارے جے ایف سترہ تھنڈر سے بھی کمجور ہے اور یود کے دوران پاکستان بھارت کے رافیل کو آرام سے مار گرہ دے گا لیکن حقیقت اس سے بہت الگ ہے دوستو اب آپ کو میں ایک ویڈیو کلیپ دکھاتا ہوں جس میں پاکستانی گورنمنٹ کیسے رافیل کی سکایت امریکہ اور فرانس سے کر رہا ہے پاکستانی آپ بتاؤ کہ اگر رافیل تمہارے جے ایف سترہ سے بے گئی ہے سرکار ہے تو تمہاری سرکار رافیل کو لے کر دنیا بھر میں کیوں رو رہی ہے دوستو دیکھیں جب رافیل پہلی بار بھارت آیا تھا تب پاکستانیوں نے ایک اور جھوٹا نیوز فیل آیا تھا کہ بھارت کے رافیل کا پینٹ اتر گیا ہے فرانس نے بھارت کو سیکنڈ ہینڈ رافیل زیادہ پیسوں میں بیچ دیا ہے اور یہ سیکنڈ ہینڈ رافیل پاکستان اور چین کا کیا بگاڑ پائیں گے دیکھیں دوستو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جو پاکستانی اسے لے کر خوص ہو رہے تھے اور تب بیٹے کو دیکھ کر اس کا باپ چین بھی بہت خوص ہو رہا تھا آپ دیکھیں آر وی جیرو جیرو تھری ٹوین سیٹ ٹرینر ویمان ہے یہ ویمان کافی پہلے بن گیا تھا اور ٹریننگ کے دوران فرانس اور بھارت کے پائلٹوں نے اسے کئی بار اڑایا ہے اور آپ کو بتا دو کہ جب کوئی بھی ویمان آسمان کے ہائی ایلٹیٹوڈ میں اڑتا ہے تو اس کا پینٹ اتر جاتا ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم ویمان کو پینٹ بھارت میں ہی کر سکتے ہیں ہم تمہاری طرح بھکاری نہیں ہیں کہ ہم فرانس کو کہے کہ ہم تمہیں پیسہ دیا ہے تو تم ہمیں ایک بار اور پینٹ کر کے دو دوستو پاکستانیوں کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ خود تو دوسرے دیسوں سے بھیک میں ملے سیکنڈ ہینڈ ایف سکسٹین اور میراج لڑاک ویمان کو یوز کر رہا ہے اور گیان بھارت کو دے رہا ہے کہ تمہارے رافیل ویمان کا پینٹ اتر گیا ہے اور فرانس نے تمہیں سیکنڈ ہینڈ لڑاک ویمان دیا ہے دوستو ایسے بہت سے فیک نیوز پاکستانیوں دوارہ فیلائے گیا ہے آپ ایسے فیک نیوز پر وشواس نہ کریں آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کیسے اپنے دیس کے لوگوں کو جھوٹی افواو سے گمراہ کر رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں بس سے بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ہم سے انشٹاگرام اور فیس بک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انشٹاگرام اور فیس بک میں جرور فالو کریں لنک آپ کو ڈیسکرپسن باکس میں مل جاگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھی بغل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنا پریوار کا خیال رکھیں جائے ہند جائے بھارت موسیقی